اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد تاریخ اور تمام نئے آنے والی دوستوں کو اپنی چینل پر خوش آمدید کرتا ہوں دوستو آج کے ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ کیس طرح ہم درباستی تر کو جوئینا وہ اسے در ختم کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو میں کچھ چیز جوئینا وہ آپ دوستوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا یہ ویڈیو سپیشل نئے دوستوں کے لئے ہیں جنہوں نئے تیتر لیا ہو یہ ویڈیو صرف اور صرف نئے شوکین لوگ کے لئے ہیں تو نئے شوکین حضرات سے ہمارا درخواس ہے کہ جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کے پی کی برز دور کو سبسکرائب کریں تو دوستو سب سے پہلی بات جوئینا وہ یہ ہے کہ تیتر جوئینا وہ ڈرتے کیوں ہیں ایک توجہ یہ ہے کہ اگر وہ اپنے نئے نئے میکٹس لیا ہو اس کا جگہ جوئینا وہ چینج ہو گیا ہو تو اسی وجہ سے جوئینا یہ تیتر جوئینا اس میں ڈر آ جاتا ہے اور دوسری بات جوئینا وہ اگر تیتر جوئینا وہ کسی ڈر آ ہے یہ دو وجہ جوئینا ہو سکتے ہیں تو اس کا جوئینا حل کیا ہے کہ اس کو کس طرح تیتر سے ڈر ختم کر سکتے ہیں تو بھائیوں یہ ایک دن جوئینا اس میں ڈر ختم نہیں ہوتا تو اس میں دو تین مund جوئینا چار مند آپ کی محنت جوئینا وہ اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ محنت کے کتنا کرتا ہے تو جتنا آپ محنت کرو گے انشاءاللہ یہ اتنا جلدی جوئینا تیتر جوئینا اسے ڈر ختم ہو جائے گا محنت اور پیار یہ دونوں کریں انشاءاللہ جلد جلد جوئینا آپ کی تیتر جوئینا اس سے ڈر ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے کچھ بیسک جو ہےنا دو تین چیزیں ہیں اگر وہ آپ فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے تیتر جو ہےنا اس سے بھی ڈر کافی حد تک کم ہو جائے گا تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے جس پنجھرے میں آپ کے تیتر ہے اس پنجھرے کی اوپر والا ایسا اس میں آپ نے کپلہ لگا دینا ہے اور سوئے اور دائی کی مدد سے تاکہ جب بھی تیتر جو ہےنا وہ اوپر کی طرف چلانگ مارے وہ اس کے سر جو ہےنا وہ زہمی نہ ہو کیونکہ اگر ایک طرف سے تیتر ڈر تا بھی ہے اور اس کے سر بھی زہمی ہو گیا تو اس تیتر کا ٹی کرنا جو ہےنا وہ پہر بہت مشکل کام ہے ٹھیک ہے ٹائم اور بھی زیادہ لیتا ہے تو ایک تو آپ پنجھر کی اوپر سہر جو ہےنا اس پہ کپلہ لگائیں تاکہ جب بھی تیتر جو ہےنا وہ چلانگیں مارے اور آپ کے تیتر جو ہےنا وہ زہمی نہ ہو ٹھیک ہے دوستو یہ ہم تاکہ سمجھا گئی دوسری نمبر بھی جو ہےنا آپ نے تیتر جو ہےنا اس کو توڑا بھوکا رکھنا ہے ایسے بھی نہ ہو کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کلانا بھوکا رہنے کا مقصد جو ہےنا وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ تیتر کے پاس جاتے آنا تو آپ جو بھی چیز کلاتے ہیں کوش کریں کہ ہاتھ کی مدد سے کلائے کریں اور ایسا کرتے رہے کرتے رہے انشاءاللہ اگر آپ دس پندرہ بیس دن تک آپ ایسا عمل کریں گے تو جو ہےنا جب بھی آپ تیتر کے پاس جائیں گے تو تیتر جو ہےنا وہ یوں سمجھیں کہ میرا مالک جو ہےنا وہ مجھ کچھ دے رہا ہے تو اس سے جو ہےنا آپ کی تیتر کے دار جو ہےنا وہ کافی خدد آپ سے ختم ہو جائے گا تو جو بھی آپ کچھ کلاتے ہیں کچھ کر کے ہاتھ کی مدد سے کلائے کریں ٹھیک ہے تیسری نمبر پہ جو سب سے اہم سٹیپ جو ہےنا وہ یہ ہے کہ تیتر جو ہےنا اس پہ اوپر سے جو ہےنا ایسا بری کپڑا ایسا بری کپڑا ڈالیں اور ایسے جگہ لٹکائیں جہاں لوگ کام درف زیادہ ہو مثلا کوئی بازار ہو یا مرکیٹیں ہو دکانیں ہو جہاں لوگوں کا رش ہوں اور جو ہےنا ایسا بری کپڑا ہو کہ تیتر جو ہےنا وہ اندر کی طرف سے دنیا دیکھ سکیں اور باہر کی طرف جو ہےنا تیتر جو ہےنا وہ تولہ تولہ نظر آئے تو ایک مہینہ بیس دن تک آپ ایسا عمل کریں انشاءاللہ ایسے بھی آپ کی تیتر جو ہےنا وہ درس بلکل ختم ہو جائے گا اور جب بھی آپ تیتر کے پاس جاتے ہیںنا تو کوشش کیا کریں کہ ایک آواز جو ہےنا اس سے آپ تیتر جو ہےنا اس کو مخاطب کریں تو میرا جو آواز ہے وہ تو یہ ہے دوستو میں آپ کے ساتھ اپنے آواز چیئر کرتا ہوں یہ میرا آواز ہے تیتر قیب جانے کیا تو یہ دو تین چیزی تھی امید کرتا ہوں اگر یہ آپ فالو کریں گے تو جو ہےنا آپ کے تیتر جو ہےنا وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا دوستو جو ہےنا تیتر جو ہےنا اس میں بہت محنت ہے محنت جدن آپ محنت کریں گے اس میں اتنے آپ کے تیتر مزد بھی ہو جائے گا اسو در تب بھی نہیں ہوگا سب سے اہم بات جو ہےنا وہ یہ ہے دوستو کہ بہت بڑے بڑے شرکین لوگ جو ہےنا اگر اس کے پاس اگر اپنی تیتر دیکھا ہونا تو وہ بھی جو ہے بازار میں یا کوئی ایسے جگہ ہو یا کوئی اپنا تیتر لے جا رہا ہو جہاں تو وہ اپنی تیتر جو ہےنا اس پہ اوپر سے کپڑا رکھتے ہیں تو وہ تو نہیں درتا وہ تو کیوں کپڑا اوپر سے رکھتے ہیں تو بھائیو میرا بات میرا مقصد جو ہےنا وہ یہ ہے کہ کہ تیتر جو ہےنا یہ ڈرپوک چیز ہے اس میں کسی نہ کسی چیز کا ڈر جو ہےنا وہ ضرور ہوتا ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کا تیتر جو ہےنا وہ کسی چیز سے بھی نہ ڈرھیں اگر آپ دیہات میں رہتے ہیں تو آپ کا تیتر جوانا وہ بازار میں ڈرتا ہوگا اگر آپ بازار میں رہتے ہیں تو آپ کا تیتر جوانا وہ گائیں بینسوں کتوں بلیوں سے ڈرتا ہوگا تو تیتر جوانا یہ چیز بارڈ ڈرپوک ہے یہ جوانا کسی نہ کسی چیز سے ضرور ڈرتا ہے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو جوانا آپ کو اچھی لگے اگر ویڈیو اچھی لگے ہو تو پلیز میرا چینل کے پی کے برز لاور کو ضرور سبسکراب کریں اور اپنی اور برس کا بہت سارا خیال رکھی گیا میں لیں گے انشاءاللہ نیک سٹوڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ